اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میرے بلاگ اندیکھا ہیدر آباد پارٹ سیون میں آج ہم آئے ہیں یہاں پر پکا قلعہ ہیدر آباد پکا قلعہ ہیدر آباد ہیدر آباد کی ایک بہت تاریخی اور مشہور جگہ ہے اور ہیدر آباد کی پہچان ہے تو آج ہم آپ کو سیر کراتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کھوج کرتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں پکا قلعہ ہیدر آباد میں جو اندیکھی ہیں جو آپ کو کسی بھی ویڈیو میں شاید نظر نہیں آئی ہوں گی تو آج اس ویڈیو کے وساطت سے آپ کو پہلی دفعہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پکا قلعہ ہیدر آباد اصل میں کیا تھا کیا ہے تو اندیکھا ہیدر آباد پارٹ سیون پکا قلعہ ہیدر آباد اس میں ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی وقار بھائی اسلام علیکم بھائی تو وقار بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں آج آپ بہترین دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہم آپ کو یہ بنا کے ویڈیو دے رہے ہیں آپ اس کو ہمارے کو سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کیا غلطی ہوئی ہے تو جیسا آپ نے وقار بھائی نے آپ کو بتایا تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اس میں آپ کو پکا قلعہ ہیدر آباد کے بارے میں بہت سی اندیکھی چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا جو آپ نے پہلے شاید کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں تر بھی ویڈیو پہنچ سکے اور آپ تک میری ویڈیو بروقت آسکیں تو چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اندیکھا ہیدر آباد پارٹ سیون پکا قلعہ ہیدر آباد تو چلیں چلتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں مشہور و محروف پکا قلعہ ہیدر آباد کے مین گیٹ پر یہ ہے پکا قلعہ ہیدر آباد کا مین گیٹ جس کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پکا قلعہ ہیدر آباد میاں غلام شاہ کلوڑو نے بنایا تھا اور اس وقت اس کی جو حالت ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں وہ جب یہ بنایا گیا تھا اس وقت یہ اس کی حالت نہیں تھی اس وقت اس جگہ جہاں پر میں این یہاں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ آ جائے دیکھا اس جگہ پہ یہ جگہ پہ ایک ٹاور تھا بہت بڑا ٹاور تھا جس میں اوپر جانے کے لیے چھتر سیڑیاں تھی جو آپ کو میں سائیڈ میں جو تصویر نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس جگہ پہ ایک ٹاور ہوا کرتا تھا اور یہ جو جگہ ہے یہ یہ جو جگہ ہے یہ 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 سخی وہاب سعافت کھڑی کہلاتی ہے اس طور پہ یہاں پہ اس لئے دیوار کے ساتھ ساس ساتھ اس جگہ پہ یہraid کہ یہاں پہ ایک ندی بہا کرتی تھی یہاں خندق ہوا کرتی تھی حملے سے بچاؤ کے لیے اور یہاں پہ ایک خندق ہوتی تھی جس میں پانی ہوا کرتا تھا اور اس جگہ پہ ایک بھولیا ہوتی تھی اس جگہ پہ ایک کھولیا ہوتی تھی کراس کر کے اندر جاتے تھے یعنی ایک چاور ہوتا تھا بھی اس کے بالکل سامنے تاکہ اس پہ کوئی اچانک حملہ نہ ہو سکے اور اس جگہ پہ ایک یہاں پہ یہ نیچے جو آپ جاتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ یہاں پہ آپ کو ایک ہوتی تھی ندی جائے کی ہندک ہوتی تھی نیچے تک اور اس میں پانی بڑھا ہوتا تھا اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی کھولیا ہوتی تھی جس میں پیدل آتی ہے یا گوڑا گاڑی والی طرح کی جائے کرتے تھے اور آئے ہاں اور جب ہندک کو ہم کراس کر کے لوگ اس ٹیم یہاں آتے تھے اور یہاں پہ ٹاور کو کراس کرتے تھے تو تیس نیزہ پہ پکا گلاہ حضر آباد کا مین گیٹ ہوتا تھا جو یہاں پہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہے گی یہ کتنا خودکورت تھا اور کیا اس کا یہاں پہ عالم تھا کیا اس کی خودکورتی تھی کیا اس کا فن تعمیر تھا مگر یہاں پر اب بدقسمتی سے کوئی گیٹ موجود نہیں ہے ایک بدحال ٹائپ میں یا بوسیدہ حالت میں گیٹ یہاں پہ کچھ ماہ پہلے تک موجود ہوا کرتا تھا پکا گلاہ حضر آباد کا مگر یہاں پہ ہمارے محقبہ آثار قدیمہ نے اس کو تعمیر کرنے کا یا اس کو مرمت کرنے کا ایک ٹھیکہ کسی ٹھیکے دار کو دیا اور اس ٹھیکے دار کی مہربانی سے تعمیر آتی کام تو کیا ہونا تھا بگی یہ گیٹ بھی گر گیا یا آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ کی یہاں پہ یہ حالت ہے یہ دیوار ہے اس جگہ پہ گیٹ ہوا کرتا تھا جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہے اور اگر اس گیٹ کو دوبارہ مرمت بھی کر لی گیا تصاویر کو دیکھ کر یا کسی طریقے سے معلومات کر کیونکہ تصاویر تو موجود ہیں مگر پھر بھی اس میں وہ بات نہیں ہوگی جو پہلے والے دور میں تھی اب جو بنے گا وہ نیا ہوگا جو پرانا دھائی سو سال پرانا تین سو سال پرانا میاں غلام شاہ کلورو کا بنایا ہوا گیٹ تھا وہ اب ہم میں نہیں ہے یہ ورثہ ہم کھو چکے ہیں تو آئیں چلتے ہیں آگے آپ کو مدید پکا قلعہ دربات دکھاتے ہیں پکا قلعہ کے مین گیٹ سے جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے کو یہ ایک راستہ ملتا ہے جو اندر سیدھا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ پکا قلعہ میں داخل ہونے کا اب یہاں پر ٹریفک کی آواز بہت ہے لیکن لائیو ویڈیو میں تو یہ تو ہوگا مسئلہ تو اس کے لئے میں آپ سے معذرت کو ہوں مگر یہ دیکھیں آپ یہ ہے راستہ پکا قلعہ کے اندر جانے کا مرکزی راستہ مگر غلام شاہ کلورو کے دور میں تالپوروں کے دور میں اور اس کے بعد انگریز دور تک اٹھارہ سو چہتر تک یہ جگہ ایسی نہیں تھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یہ جگہ ایسی نہیں تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر اس جگہ پہ یہ والی جو آپ کو میں تصویر اوپر دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تمام جو ہے یہاں پر ایسے دالان اور برامدے اور خوبصورت بنیا ہوا کرتے تھے اس جگہ پر یہ جو چل رہی ہے دائے سائیڈ پر اور اس میں مہمان جو آتے تھے باہر ملکوں سے یا باہر شہروں سے وہ یہاں آپ پہ آکے انتظار کیا کرتے تھے اور یہ یہاں پر یہ ساری جگہ جو ہے یہاں پہ مہمان خانے اور دالان اور برامدے بڑی بڑی مہرابیں اس طائب سے بڑی بلڈنگز بنی ہوتی تھی جو آپ کو سائیڈ میں تصویر میں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں اور اس کے سامے بائیں طرف یہ یہ جو علاقہ ہے یہ خاص طور پہ اس کے شاہی خاندان کے لئے اس ٹائم پہ مخصوص ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں آپ یہاں پر اور یہ یہاں پہ ایک اس دور کی صرف ایک تاریخی عمارت بچی ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سترہ سو چوراسی میں میر فتح علی خان تالپور نے تعمیر کرایا تھا اور اس کے بعد یہ اوپر جو کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں اس میں جو ہیدر آباد تھنڈی ہواوں کا شہر ہے تو شام کے ٹائم پہ جب حکومتی مشاغل سے میر صاحبان یا جہاں کے حکمران تھے وہ تھک جاتے تھے یا تو وہ ہوا خوری کے لئے اوپر بیٹھا کرتے تھے اور یہ جو نیچے آپ کو بڑی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ یہ ایک بڑا کمرہ ہوا کرتا تھا جس کو گودام کے طور پہ انگریزوں نے اسلاح خانے کے طور پہ استعمال کیا اور اس کے اندر جو ہے دیوان لگا کرتا تھا دربار لگا کرتا تھا میروں کا اور کلوڑوں کا میروں کا یہ اور اس جگہ کو یہ جو پکا کلہ کی آخری آج کے دور کی آخری اس دور کی نشانی بچیویے قدیم اس کو آج کل میر نصیر خان کی ماری کہا جاتا ہے یا میر حرم کہا جاتا ہے میر حرم کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے بارال تاریخی کتابوں میں پرانی کتابوں میں جو سندھ کی تاریخ پر مبنی ہیں اس جگہ کو میر نصیر خان کی ماری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب اس کے ساتھ اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو قدمگاہ مولا علی تو یہاں پہ اس جگہ پہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جہاں قدمگاہ مولا علی اولین طور پر بنائی گئی تھی اس کو بعد میں اس کو شفٹ کیا گیا یہاں سے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیا یہ دیکھیا یہ پکا کلاہ کا مین گیٹ ہے جو ٹوٹ گیا ہے اور یہ جو آپ کو میدان نظر آ رہا ہے اس میں ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی تصویر اوپر نظر آ رہی ہے قدمگاہ مولا علی اس جگہ پہ ہوا کرتی تھی یہ دیکھیا یہ قدمگاہ مولا علی اس جگہ پہ ہوا کرتی تھی یہ میر نصیر خان کی ماری یہ دیوار جو بڑی چل رہی ہے یہ بھی آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہی ہے اور یہ سامنے جو جگہ ویران پڑی ہے ٹوٹ گئی ہے اس جگہ پہ قدمگاہ مولا علی ہوا کرتی تھی کسی دور میں جو آپ کو چھوٹا سا ایک خوبصورت سا کمرہ نظر آ رہا ہے جس کے باہر انگریر سپائی کھڑے ہیں یہ قدمگاہ مولا علی اس جگہ ہوا کرتی تھی یہ ہے وہ جگہ اب آگے چلتے ہیں یہاں سے اسی تصویر میں جو اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو آ رہی ہے اس میں آپ کو ایک سفید خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ہم یہ میر نصیر خان کی ماری سے آگے چلتے ہیں کلے کے اندر کی طرف تو یہاں پہ آپ کو ایک سفید تین گمبد والی خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے اس تصویر میں وہ مسجد اس جگہ پہ قائم تھی یہ سامنے جہاں پہ یہ اسکول وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ سامنے ویرانہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ جگہ جو تھی یہاں پہ شاہی مسجد ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں آپ یہ یہ شاہی مسجد کی جگہ تھی یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے سفید گمبد والی تین گمبد والی خوبصورت مسجد اب یہاں پہ یہ اسکول بنا دی گئے ہیں اور مسجد شہید ہو گئی ہے یا گر گئی ہے یا سمجھ میں نہیں یا کہاں گئی بہت بڑی مسجد تھی اس جگہ پہ مگر اب یہاں کسی مسجد کا کوئی وجود نہیں ہے صرف اور صرف اسکول وغیرہ یہاں پہ قائم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر آئے ہیں نیچے سے اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے میر حرم یا میر نصیر خان کی ماری جو بھی اس کو آپ کہنا چاہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے تعمیراتی کام جاری ہے یہ دیکھیں آپ اس کو کوشش کی جاری ہے کہ اسی حالت میں رینورٹ کیا جائے بحال کیا جائے محنت کی جاری ہے اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ریلٹ نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے میر نصیر خان کی ماری اس کو اندر چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اس میں یہ نیچے جو آپ کو یہ دیوار نظر آ رہی ہے یہ والی یہ ان کا دیوان تھا اس میں دربار لگا کرتے تھے مگر اب جو ہے اس دروازے کو بند کر دیئے گیا یہاں اس میں جانے کا کوئی دروازہ موجود نہیں ہے تو میں آپ کو اندر سے شاید نہیں دکھا سکتا مگر یہ ہے کہ یہ اس میں اوپر جانے کا یہ سیڑیاں جا رہی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سیڑیوں سے ہم چڑھیں گے اوپر تو یہ دیکھیں تو یہ آتے ہی ایک وسیع سہن ہے یہ دیکھیں آپ یہ وسیع سہن ہے اس میں یہ لکلی کی یہاں پہ لگائی گئے یہ بنا کے اس کو آپ چوکھٹ کہہ سکتے ہیں اس کا جو بھی نام وہ ریلنگ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی ہو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بنایا گیا تھا میر نصیر خان کے دور میں یا میر فتح علی خان کے دور میں اس ٹائپ اس ٹائم پر بھی اس میں لکلی کا اسی ٹائپ کا کام کیا گیا تھا یہ دیکھ رکھتے ہیں اور ہیدر آباد کی اور سندھ کی خاص طور پر یہ خصوصیت ہے کہ آج بھی یہاں پہ ایسا کام کرنے والے کاریگر ہنرمن موجود ہیں جو اسی طرح اس کو سارا انجام دے سکتے ہیں جس طرح یہ دو ڈھائی سو سال پہلے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ ہوئی لکلی کے پلر مگر یہ سب ہے نیا یہ پرانی طرز پر بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھا یہ پرانا کسی دور میں اس کو دیکھ کے یہ نیا کیا گیا ہے مگر یہ ہے نیا یہ پرانا کام نہیں ہے وہ پرانا ہم کھو چکے وہ گر گیا یہ بہت قدیم حالت میں تھی جگہ وہ بہت بوسیدہ حالت میں تھی اب یہ دیکھیں آپ اس پر خوبصورت لکلی کا کام کیا جا رہا ہے شاید یہ اسی طرح ہوگا جس طرح دیکھ کے کیا گیا ہے کیونکہ مین جگہ ہے یہ ہیدر آباد کی مگر ہے یہ سب نیا بس یہاں پر صرف پرانی جو چیز ہے وہ یہ کمرہ ہے اندر یہ ایک کمرہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس میں داخلے کا دروازہ ہے یہ دروازہ شاید پرانا ہے اور اس میں اسی طرح لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ کوئی تختی کی یا اس کی جگہ ہے بگ خالی ہے کیونکہ اس میں یہ کیلیں وغیرہ لگائی گئی ہیں یہ پرانا لگ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دروازے سے اندر آتی یہ دیکھیں آپ یہ چھت آپ دیکھیں یہ بالکل پرانی چھت ہے یہ جس ٹیم یہ بنایا گیا تھا یہ بالکل پرانی چھت ہے بہت زبردست کام ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ پرانی چھت ہے یہ وہی کام ہے یہ دیکھیں آپ لگڑی کا کام ہے لگڑی کی چھت ہے پوری یہ اس کمرے کے اندر آکے والیہ نے حضر آباد میر جس کو کہا جاتا ہے تالپور خاندان کے حکمران جو تھے میر نصیر خان تالپور کے دور تک یہاں پر آ کر آرام کیا کرتے تھے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب سر چارلس نیپیر نے میر سوبدار خان تالپور سے پکا قلعہ حضر آباد کی چابیاں لیں تو وہ بھی اسی کمرے میں لی دھی یہ بہت تاریخی جگہ ہے یہ دیکھیں آپ اس کی موٹا ہی دیکھیں دیواروں کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کم سے کم تین فٹ موٹی دیوار ہے یہ دیکھیں آپ اس میں چلی جیے کام اس میں رینوویشن کی جا رہی ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے میاں غلام شاہ کلوڑوں کے مقبرے میں اس کو پینڈنگ برک کیا گیا ہے اس کو اصل حالت میں بحال کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں مگر یہ نیا ہو گیا یہ چھت بہت پرانی ہے چھت میرے کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ چھت یہ اپنی اصل حالت میں قائم ہے بلکل زبردست کا حالت میں قائم ہے یہ چھت میروں کی یا ہیدر آباد کی تاریخ کی کوئی اصل نشانی ہمارے پاس آج ہے اور وہ یہ چھت ہے یہ دیکھیں یہ جالی ہے جو ہے یہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے یہ بھی پرانی قدیم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مگر یہاں پر یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کام یہ نیا کام کیے جا رہا ہے یہ پرانا کام ہے یہ دیکھیں آپ اس کو اس پرانے کام کو دیکھ کر یہ نیا کام کیے جا رہا ہے اور اس میں خاص بات میں آپ کو دکھاؤں اس کمرے میں یہ دیکھیں آپ یہ پرانے تالپور حکمرانوں کے دور کی یہ تصاویر منیچرز پینٹنگز اس پر بنائی گئی ہیں جو آج بھی کسی حد تک قائم ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں ہیدر آباد کے والیان یہ پتہ نہیں کون سے حکمران کی تصویر ہے یہ سامنے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کوئی یہاں بیٹھے ہیں یہ خوددام کھڑے ہیں اس کے پیچھے یہ دیکھیں آپ یہ ان کے سامنے یہ محفل ہے موسیقی کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سازندے بیٹھے ہیں یہ ساز بجا رہے ہیں یہ گانے گا رہے ہیں یہ موسیقی یہ دیکھیں آپ یہ تصویریں یہاں پر قائم ہیں یہ دیکھیں یہ کام پرانا کام ہے جو اس دور میں اس دور میں کیا گیا تھا یہ سارا اس میں تھا یہ دیکھیں چونہ مار دیا گیا اس پر اللہ کرے گے اس کو یہ صحیح حالت میں بحال کر لیں مگر یہ بہت محنت طلب کام ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس دیکھ جگہ پر بھی یہ تصویریں بنیویں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تصویر بنیویں ہیں مگر یہ ان کے درباروں کی مگر یہ بھی مٹ چکی ہیں اللہ کرے گے اس کو کوئی ایسا مخلص بندہ مل جائے جو اس کو نئے سرے سے بحال کر سکے اس کو یہ دیکھیں یہ بھی تصفیر بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ امیر صاحب کوئی حکمران جو ہے وہ ہے یہ مرغے اور غیرہ کوئی اسٹیک کی چیز ہے یہ دیکھیں مٹ گیا اس کا کوئی خیال ہم نے نہیں رکھا اتنے سالوں میں اب جا کی کام شروع ہوا ہے تو اب تو وقت ہاتھ سے نکل گیا بس یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا ان تصاویر کا اور اس کمرے کا کل ہوڑا دور سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خالصتاً تالپور دور کی ہے کیونکہ یہ کمرہ یہ ماری جو بنائی گئی یہ تالپور دور میں بنائی گئی میر فتح علی خان نے اور یہاں پر آخر میں اس کو استعمال کیا میر نصیر محمد خان نے یہ دیکھیں آپ تلوار بنی رہی یہ دیکھیں یہ خنجر تلوار خنجر یہ کوئی گلوپ شک بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ تصویر ہے یہ دیکھیں یہ بھی کوئی تصویر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی تلوار ہے پوری یہ یہ تلوار یہ چل رہی ہے یہ ہے یہ یعنی یہ پرسنل کمرہ تھا یہ دیکھیں یہ لکلی کی کوئی پرانی یہاں پہ لگائی رہی ہے یہ دیکھیں یہ لکلی کی کوئی چیز ہے مگر یہ کیا چیز ہے اس پہ کچھ لکھا ہوا ہوگا لازمی مگر یہ اب اس پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں اور یہ کمرہ جو ہے یہ والیان حیدر آباد کالپور خاندان کا پرسنل کمرہ تھا یہ دیکھیں چار دروازے ہیں اس میں چاروں طرف یہ دیکھیں ایک دروازہ یہ ہے اس کے اوپر یہ ہوا کی جانی لگائی رہی ہے ایک دروازہ یہ ہے اس پر بھی جالی ہے یہ ہوا کی ایک دروازہ یہ ہے جس سے ہم داخل ہوئے تھے اندر اس پر جالی کی جگہ اس کو بند کر دی گیا ہے جالی ہی ہوگی یہاں پہ کیونکہ یہ سیمنٹڈ کام ہے یہ بات کا کام ہے یہاں پر بھی ایسی ہی جالی ہوگی یہ دیکھیں یہ ایک دروازہ یہ ہے اس پر بھی یہ جالی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہ ہے پرسنل کمرہ میران حیدر آباد کا والیہ نے حیدر آباد کا یہ دیکھیں یہ دروازہ میں نے جس سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پرانا لگ رہا ہے مگر یہ پرانا نہیں ہے یہ بھی نیا ہے پرانی طرز پر کیا گیا ہے جس طرح یہ کام کیا گیا ہے مگر یہ پرانی طرز کا بنایا گیا ہے لیکن یہ نیا ہے پرانا نہیں ہے ملکل اس میں کوئی پرانے والی چیز نہیں ہے یہ نیا دروازہ بنا کے لگایا گیا ہے مگر پرانی طرز کا ہے چلیں اس کو اس سائٹ سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کسی دور میں جب یہاں پہ حیدر آواز کے میر بیٹھتے ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ جگہ یہاں پہ اس کا وہ ہے میدان سا یہاں پہ لوگ ان کے جمع ہوتے ہوں گے یہاں سے وہ اپنا دیدار بھی کراتے ہوں گے جہاں پہ میں کھڑا ہوں ان دروازوں سے باہر نکل کے ان جگہوں سے عوام سے بات چیت کرتے ہوں گے عوام کو اپنا دیدار کراتے ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہاں سے اس جگہ یہ سامنے شاہی مسجد ہوا کرتی تھی یہ جگہ جو ہے یہ بلکل شاہی مسجد کی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اسکول کا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ یہاں شاہی مسجد ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں اس سیٹ سے ہم آئیں اس کو دوسری دروازے کی طرف سے تو یہ دیکھیں اس دروازے سے ہم باہر نکلیں گے یہاں پہ این اس جگہ پہ یہ جگہ آپ جو نظر آ رہی آپ کو یہاں پہ قدم کا مولا علی ہوا کرتی تھی جس کو میران میران ہیدر آباد یا تالپور خاندان نے یہاں پہ قائم کیا تھا اور میروں کے دور تک یہاں پہ اٹھارہ سو اکتالیس تک اس قدم گاہ میں صرف شاہی خاندان کو زیارت کی اجازت تھی یہاں پہ کوئی پبلک اس کو زیارت نہیں کر سکتی تھی صرف ایک دن کے لیے اس کو کھولا جاتا تھا پورے سال میں نوروز کے دن جشن نوروز یا وہار جس دن ہوتی تھی اس دن اس کو کھولا جاتا تھا باقی یہاں پہ اس جگہ پہ قدم گاہ کی زیارت جو ہے صرف شاہی خاندان کر سکتا تھا یہ پکا قلعہ کا مین گیٹ ہوتا تھا یہاں پہ اس جگہ پہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پکا قلعہ کی دیواریں چل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ آگئے ہم تیسرے دروازے کی سائٹ یہاں کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے اس کا تیسری سائٹ کا دروازہ یہ دیکھیں اس سے باہر نکلتے تھے تو اس جگہ پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں یہاں پہ برامدے دالان مہمان خانے ہوا کرتے تھے یہاں پہ مہمان آتے تھے باہر ملکوں کے وہ یہاں پہ یہاں پہ اسٹیک کیا کرتے تھے رہا کرتے تھے یہاں سے وہ بھی صاف نظر آتا تھا یہ آگے تک جا رہا ہے یہ درخت بیچ میں آگیا ہے میں نے دکھائی تھی اس کی ابھی پھر دکھاتا ہوں اس پہ لگاتا ہوں میں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ مہمان خانے ہوا کرتے تھے اب چوتھی سائٹ پہ چلتے ہیں اچھا چوتھی سائٹ بہت اہم ہے بہت اہم ہے اب یہاں کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی نہیں رہا صرف ایک یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مڑی یہاں پہ موجود ہے باقی یہاں کچھ بھی نہیں رہا لیکن ایک نشانی اور ہے یہ دیکھیں پکا کیلہ کیا یہاں سے جب اتریں گے یہ جیسے اترتے ہیں تو یہ براب یہ دیکھیں یہ شاہی محل تھا یہ دیکھیں یہ شاہی محل تھا اس کو گریب سے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر والی حیدر آباد رہا کرتے تھے یہ شاہی محل تھا یہاں سے مالی سے نیچے سے اترے یہ دیکھیں یہاں پہ سارے یہ پبلک کے لیے گیدرنگ کے لیے جگہ ہے یہاں پہ یہ پارک ہوا کرتا تھا یہ سارا یہ دیکھیں آپ یہ پورا پارک ہوا کرتا تھا یہ سارا اور یہ جو ہے حیدر آباد کے حکمرانوں کا یا جو بھی اس وقت حکمران تھا اس کا پرسنل ریائش گاہ جس کو کہا جاتا تھا پرسنل حرم وہ یہ ہے اس میں بھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آج اس میں ماشاءاللہ پولیس اسٹیشن فورٹ قائم ہے حیدر آباد کا اب میران اگر یہاں زندہ ہوتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی مگر یہاں پہ پولیس اسٹیشن فورٹ قائم ہے یہ میرے پیچھے جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ جو ہے بھی راند رباد کے نصیب خان تک ان کی پرسنل ریائش گاہ ہوا کرتی تھی یہ پکا جیسا ایک چھوٹا سا موڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کمریز ہیں ابھی بھی کچھ قائم ہیں اچھی حالت میں ہیں باہر پہ بھی صحیح لگ رہا ہے یہ جو تھی یہ ان کا محل سرا ہوا کرتا تھا یہ آپ کے سامنے اب یہاں پہ صرف یہ دو عمارتیں باقی ہیں ایک یہ محل سرا اور یہ دوسری میر نصیب خان کی ماری یہ یہاں پہ موجود ہیں باچی جو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے آئے دیکھتے ہیں یہ محل سرا اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ یہ رستہ نیچے جا رہا ہے یہ دیکھیں تو یہاں سے چلتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ یہ دیکھیں یہ جو بلندو بالا آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ اندر سے ایک بڑا کمرہ ہے جس میں میر ساہیوان جو تھے وہ اپنا دربار لگایا کرتے تھے پھر جب 1843 میں انگریزوں نے اس جگہ پہ قبضہ کیا تو اس کو انہوں نے گودام اسلہ ایک ڈپو میں بتبدیل کر دیا اس میں دروازہ ہوا کرتا تھا کسی دور میں مگر اب وہ بند کر دیا گیا اس میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے بلکہ اندر سے یہ بہت بڑا ہے اچھا یہاں پر ایک خاص چیز میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ ہے پکا کلہ ہیدر آباد کا مین گیٹ جو وہاں باہر دروازے پہ لگا ہوتا تھا یہ میں نے آپ کو چھوٹی تصویر میں دکھا رہا ہوں پر تو یہ بے انتہا خوبصورت گیٹ یہ پکا کلہ ہیدر آباد کا مین گیٹ تھا جو یہاں پہ میاں غلام شاہ کلوڑوں نے نصف کرایا تھا یہ دیکھیں آپ اچھا بکار بھائی آپ پکڑیں اس کو ذرا میں لوگوں کو بتاؤں خودا سا میرے کو دیکھیں دیکھیں اچھا اس دروازے کے اندر جو ہے وہ ایک چیز بہت دلچسپ ہے وہ ہے یہ یہ چیز آپ دکھائیں یہ ہیں کلے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کس مقصد کے لیے کہ جس دور میں غلام شاہ کلوڑوں کا دور تھا اور جدید ٹیکنالوچی نہیں تھی تو حملہ آور وغیر آتے تھے تو حکمران جو ہے وہ دروازے بند کر کے اندر کلہ بند ہو کے بیٹھ جاتے تھے تو اس کو دروازوں کو توڑنے کے لیے حملہ آور فوج جو ہے وہ کوششیں کرتی تھی اور ان کا جو پہلا اٹیمٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھی کے ذریعے دروازے کو ٹکر ماری جائے ہاتھی اس کو آکے ٹکر مارتا تھا دروازے کو جس سے دروازہ کمزور ہوتا تھا اور ٹوٹتا تھا تو یہ کیلے اس دور میں لگائی اس لیے جاتی تھی کہ جب تھی اس دروازے کو ٹکر مارے تو یہ کیلے اس کو لگیں اور ہاتھی ٹکر مارے اور زخمی ہو جائے اور اپنی یعنی کہ جب تو جب ہاتھی کو درد ہوتا تھا خون نکلتا تھا تو وہ آگے بڑھنے کے بجائے اپنی فوج پہ پلٹ کے ان کو رونتا ہوا نکل جاتا تھا تو یہ کیلے جو ہیں یہ اس مقصد کی لگائی گئی تھی اب اس کا ایک اور پیس بھی تھا دوسرا پیس وہ آپ کو نکھاؤ میں آجائیں وہ یہ پڑا ہے یہ یہ اس کا دوسرا پیس پڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مگر جو آپ کو میں تصویر اوپر دکھا رہا ہوں ہیدر آباد پکا قلعہ کے مین گیٹ کی اس میں آپ دیکھیں کہ اس دروازے کی اس چیز کی کیا شان و شوکت تھی یہ کتنا خوبصورت تھا اور ہم نے اس کو کس حال میں پھینکا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ حالات ہیں وہ دکھائیں آپ اس کو وہ دیکھیں یہ حالات ہم نے اس کے کر دیا ہیں مگر یہ کہ جو اس کی شان و شوکت تھی جو اس کی خوبصورتی تھی وہ آپ کو اوپر تصویر میں نظر آ رہی ہے اب میں متعلقہ محکموں سے سرکاری افسران سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو مہربانی کر کے ان چیزوں کو بحال کر لیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ محفوظ رہ سکے اور نہ کچھ عرصے میں یہ ختم ہو جائے گا سارا یہ جگہ جو ہے یہ تالپور حکمرانوں کے دور میں یہاں پر اور کلھڑوں کے دور میں یہ جگہ جو ہے یہ حکمران خاندان کا پرسنل رہائشی علاقہ ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں آپ یہ ماری ہے میر نصیر خان کی یہ دیکھیں آپ یہ سامنے پبلک کی جمع ہونے کی جگہ میدان یہاں پر کوئی دعوتیں وغیرہ بھی ہوا کرتی ہوں گی کسی دور میں یہ دیکھیں آپ یہ پارک چاروں طرف نظر آ رہا ہے آپ کو والی حیدر آباد کا یا حاکم حیدر آباد کا پرسنل محل یہ دیکھیں آپ یہ یہ دو امارتیں یہاں پہ کسمت سے باقی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ پرسنل حیدر آباد کے حکمران رہا کرتے تھے اپنے اہل خانہ کی حمرا باقی جو ان کے دیگر رشتہ دار تھے ان کے محلات حویلیاں جو بھی تھے وہ یہاں اب موجود نہیں ہیں لیکن وہ جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں حرم سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں جہاں پہ حرم تھا وہاں سے محل سرا سے تو ہمارے کو یہ کچھ اس طرح کی یہ بیلڈنگ نظر آتی ہیں مگر یہ جو ہیں یہ ان بیلڈنگز کا یہ دیکھیں آپ ان بیلڈنگز کا ان گھروں کا کلوڑا دور سے یا تالپور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انگریزوں نے بنائی ہے یہاں پہ اپنے ملازمین کے لیے یہ دیکھیں انیس سو پینتیس میں یہ امارت بنائی گئی ہے یہ دیکھیں آپ لگی بھی تختیز پہ یہ انیس سو پینتیس میں بنائی ہے یہ یہ والی بیلڈنگ یہ سب جو ہے وہ انگریزوں نے بنائی ہے یہ نو آبادیتی دور کی نشانی ہے یہ دیکھیں آپ یہ سادھی جو گھر نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اس دور میں ملازموں کے لیے یہاں پہ کالونی کے طور پر بنائی گئے تھے ماری سے اور یہ دیکھیں آپ یہ ہے ماری اور یہ ہے محل سرا جو میں نے آپ کو ابھی قریب سے دکھایا تھا یہ دیکھیں آپ یہ دور سے میں ان روڈ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے باہر آتے ہی یہاں پہ یہ روڈ چل رہا ہے کلے کے اندر جانے کے لیے اور یہ یہاں پہ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کسی دور میں مہمان خانے اس ٹائپ سے بنے ہوئے ہوتے تھے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پکچر میں مگر اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے سارا توڑ کے ختم ہو گیا ہے اور اب یہاں پہ ایک قبرستان واقع ہے اس جگہ پہ ایک قبرستان ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آپریشن ہوا تھا 1988 میں یا ایسا ہے 1990 میں اس میں جو لوگ شہید ہوئے تھے یا ہلاک اور جاں بھاک ہوئے تھے ان کی قبور ہیں یہاں پہ اس کے اندر یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کی قبریں ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں دروازہ بند ہے اس کا یہ تالہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ تالہ لگا ہوا ہے لیکن ہمارے کو آپ کو دکھانے کے لیے اس کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ اندر جاؤں خود کے کسی طریقے سے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اندر کیا ہے تو آئیں چلتے ہیں اس کے اندر اور دیکھتے ہیں اندر کس کس کی قبریں ہیں کیا ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں چلے لائیے میرے کو دیں بھائی بڑا مشکل ہے آپ کے لیے اندر آئے آپ بھی اندر آجائیں اس کے اندر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک قبرستان ہے اس پہ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک مین قبر ہے یہاں پہ ایک مقبر آئے آرام گا نواب مظفر علی خان یہ کوئی نواب ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں تحریک پاکستان کے نامور سپائی نواب مظفر حسین خان یہ دیکھیں ان کا وصال ان کا ہوا ہے انیس سو اسی میں یہ تیز یہ دیکھیں یہ کوئی تحریک پاکستان کے کارکن تھے نواب مظفر حسین خان تھا ان کی قبر ہے یہاں پہ یہ دیکھیں باقی یہاں پر یہ دیکھیں اور بھی قبریں باقی ہیں ساری قبریں تقریباً یہ ایک ہی سٹیل میں کتبے وغیرہ یہ وہ سارے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک ہی ہے یہ دیکھیں یہ سارے ایک جیسے کتبے ہیں ایک جیسی قبریں یہ دیکھیں یہ اس پہ شاید کچھ بتا رہے ہیں بھائی کہ یہاں پہ کچھ باہر لکھا ہوا بھی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں فہمیدہ اس پہ لکھا ہوا ہے شہادت مائی انیس سو نوے اس سے بھی لکھا ہوا ہے شہادت ستائیس مائی انیس سو نوے اس سے بھی لکھا ہوا ہے ستائیس مائی انیس سو نوے شہادت شہادت دیکھتے ہیں شہادت آپ باہر دیکھتے ہیں کیا ہے یہ اچھا یہ ہے اچھا یہ ہے آرام گا شہدہ سانہا پکا قلعہ 26 27 مائی 1990 اچھے یہاں پہ 1990 میں 26 27 مائی کو کوئی پولیس آپریشن ہوا تھا یا کوئی تو اس میں یہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے تو ان کا یہ شہدہ قبرستان ہے یہ یہ ہے یہ دیکھیں تخصی لگائی گئی یہ قبرستان ہے سانیہ پکا قلعہ کے شہدہ کا تو چلیں یہاں سے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں پکا قلعہ کو مزید خوچ کرتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ دیکھیں قبرستان سے ہم نکل کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ یہاں پہ یہ سپیٹ پہ چلتے ہیں ہم یہ آپ کے لئے بہت بڑا ہے پکا قلعہ اس میں آج واق کر رہے ہیں آپ کو پورا دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے پکا قلعہ گراؤنڈ مشہور و معروف یہاں پہ تقریبا ہر سیاسی جماعت نے اپنے اپنے جلسے بھی کیے ہیں دیکھیں اور بڑے بڑے اجتماعات یہاں پہ ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سیاسی رینوہ یہاں کے تقاریر کرتے رہے ہیں جلسوں سے خطاب کرتے رہے ہیں یہ ہے مشہور و معروف پکا قلعہ گراؤنڈ اس کے اندر چلتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ہیدر آباد کا مشہور و معروف پکا قلعہ گراؤنڈ اسی میں میں نے آپ کو جے سے بتایا بڑے بڑے لکھوں کے اجتماعات سیاسی پارٹیوں نے کیے ہیں تقریبا ہر سیاسی پارٹی نے کوئی ایک نہیں ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیاں یہاں آئی ہیں اور انہوں نے یہاں جلسے کیے ہیں بڑے بڑے رہنوہ بڑے بڑے حکمران یہاں پہ آکے خطاب کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں آپ مگر یہ گراؤنڈ جو ہے میں آپ کو بتاؤں یہ انگریزوں کے دور تک نہیں تھا کلوڑا حکمرانوں کے دور میں اور اس کے بعد میر یا تالپور خاندان کے دور میں اس جگہ پہ حویلیاں اور بنگلے بنے ہوئے تھے یہ جگہ جو ہے حویلیاں تھی اور بنگلے تھے بادشاہوں کے یا اس ڈائم پہ جو حکمران تھے ان کے اہل خانہ کے اس جگہ پہ بنگلے اور حویلیاں ہوا کرتے تھے بڑے بڑے جو انگریزوں نے مسمار کر دیئے یہاں پہ جیسے دوسری عمارتیں انہوں نے تباہ کی یہاں پہ کچھ نہیں ملتا تو یہاں پہ اب ان حویلیوں کا ان بنگلوں کا بھی کوئی وجود نہیں ملتا یہ دیکھیں آپ یہ قدیم درخت یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کاٹے ہیں مگر یہ کہ آج کچھ یہاں پہ نہیں ہے صرف اور صرف جو ہے یہ ایک گراؤنڈ ہے اور اب یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تباہ حالی کا شکار ہے دیکھیں کچھرا ہی کچھرا ہے اس گراؤنڈ میں پتھر اور کچھرا ٹھوٹ ٹھوٹ ہے یہ دیکھیں آپ تو چلیں یہ ہے پکا کلہ گراؤنڈ اب یہاں سے باہر چلتے ہیں اور آگے آپ کو کچھ اور مزید دکھاتے ہیں پکا کلہ دیکھیں پکا کلہ گراؤنڈ کے اینس سامنے یہ دو آپ کو ٹنکیاں دار رہی ہیں یہ بلندو بالا ٹنکیاں ہیں یہ دیکھیں آپ یہ انگریزوں نے یہاں تعمیر کر رہی تھی جب یہاں پہ پکا کلہ پہ اٹھارہ سو ترالیس میں انگریزوں نے قبضہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ٹنکیاں شہر میں پانی کی ساف پانی کی پینے کے پانی کی روانی کو قائم رکھنے کے لیے سپلائی کے لیے یہ دو ٹنکیاں قائم کر رہے ہیں بنوائی تھی انگریزوں نے اور ان میں دریائے سن سے جو ہے دو نہرے نکالی گئی تھی چھوٹی چھوٹی جس کو وادوہ اور ڈومنوہ کہا جاتا تھا یہ دونوں نہریں آج بھی ہیدر آباد میں موجود ہیں وادوہ بھی موجود ہے اور ڈومنوہ بھی موجود ہے تو وادوہ اور ڈومنوہ کی ذریعے جو ہے اس میں پانی کھٹا کیا جاتا تھا اور اس ٹنکیوں کے ذریعے شہر میں اور ارد گرد کے علاقوں میں اس پانی کو سپلائی کیا جاتا تھا یہ دیکھنا یہ اتنی بلند ٹنکیاں ہیں کہ دور دور سے نظر آتی ہیں اور ان کے اوپر چڑھ کے پورا ہیدر آباد نظر آتا ہے یہ دیکھنا یہ ہیں ہیدر آباد کی مشہور و معروف ٹنکیاں پانی جی وادوہ اور ڈومنوہ سے کنیکٹڈ اس وقت ہم موجود ہیں پکا کھلا ہیدر آباد کے اندر رہائشی علاقے میں یہ دیکھیں یہ مدینہ مزید ہے یہاں پہ آپ کو ہم یہاں ڈونڈ رہے ہیں کوئی ایسی چیز قدیم کوئی پورسرار چیز دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے اور گلیوں میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا کیا ہے یہاں پر کس طائب سے لوگ رہتے ہیں طرزی زندگی کیا ہے قلعہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے دیکھیں یہ قلعہ جو ہے سترہ سو اٹھ سٹھ میں میاں غلام شاہ کا لڑوں نے بنوایا تھا اس کے چاروں طرف آٹھ مورچے تعمیر کرائے گئے ہیں دفاعی اقدام کے لیاز سے آٹھ مورچے ہیں اس قلعے کے چاروں طرف اور یہ قلعہ جو ہے وہ تقریباً ایک میل کے رقبے پر قائم ہے چاروں طرف سے اور جو کہ تقریباً چھتیس یا ساڑھے چھتیس ایکڑ کا علاقہ ہے تو میاں غلام شاہ کلوڑو نے اس کو تعمیر کرائیا اس کے بعد کلوڑا خاندان سترہ سو پیاسی تک اس قلعہ اس حیدراباد پر حکمران رہا اور یہاں پہ رہائش پذیر رہا اس دور میں اس کو صرف اور صرف حیدراباد کے شاہی خاندان کی رہائش کے لیے اور فوجی مقاصد کے لیے عرب استعمال کیا جاتا تھا یہ حیدراباد کی ایک چھاؤنی تھی یہاں پہ رہائش نہیں تھی لوگوں کی اس کے بعد جب سترہ سو تیراسی میں تالپور خاندان نے قبضہ کیا تو میر فتح علی خان تالپور نے بھی خدا حباد سے اپنی رہائشگاہ کو شفٹ کیا اور اپنا دارالحکومت حیدراباد کو بنایا جس کے بعد ست اٹھارہ سو تیرالیس تک میر نصیر محمد خان تالپور کے دور تک یہ جو ہے پکا قلعہ ان کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا جس کے بعد اٹھارہ سو تیرالیس میں اس قلعے پر اور حیدراباد پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا یہاں سے جانا ہے تو یہاں پر ایک کہتے ہیں کوئی گپا والی سرکار ہے کوئی غار ہے خفیہ تو میں آپ کو وہاں پر لے کی چلتا ہوں دیکھتا ہوں وہاں پر کیا ہے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر پکا کھلہ کی گلیاں نظر آ رہی ہیں تنگ بلکل چھوٹی چلے چلے تو یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ ایک دیوار بنی ہے یہ دروازہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دیکھیں اس میں اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کیا یہ ایک دیوار بنی رہی ہے جہاں پر یہ ایک دروازہ ہے تو ظاہر رہی ہے اندر کیا ہے یہاں پر ہمارے کو بابا کیا ہے اس کے اندر آپ بتائیں گے یہ اندر بابا کی خوہ ہے ایک وہ بنا ہوا ہے آپ جا کر دیکھیں اندر مصنابرا groundbreaking واپ یہ لیکن اور پرانا پکے کیلے کی دیوار ہے اور اس کے اندر ایک دروازہ ہے اس براتیں ہوں یہ نیچے جاتے ہیں یہ دروازہ چکار ہوتا ہے یہ دروازہ ہے نیچے جانے کا تہہکانہ ہی ہے مگر یہ تہہ کانہ نہیں ہے میں دیکھتا ہوں یہ دیکھے یہ دیکھیں یہ خستہ گھا ہے یہ نیچے جانے کا راستہ ہے یہ دیکھیں یہ کم سے کم بیس سیڑیاں نیچے ہیں اندر جو ہے یہ اس میں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ درگاہ بنی رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک درگاہ ہے یہ دیکھیں یہ درگاہ ہے یہاں پہ یہ ایک علم لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کونسی جگہ ہے بائجنڈ یہ کیا چیز ہے یہ گوپا کیلہ یہ تھی پککا کیلہ ہاں گوپا کیس چیز کی ہے یہ یہ گوپا شروع سے نام لکھتے ہیں مزار بناوا ہے یہ ایک یہاں پہ کوئی قبر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ہے مگر یہ دیکھیں آپ یہ ہے پککے کیلے کا بیرونی برج یا مورچہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہے اس کے ساتھ یہ اس کا باہر آنے کا راستہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے جس سے ہم ابھی آئے ہیں یہ دیکھیں اس کے برابر میں یہ جہاں پہ یہ سفید رنگ والا سیڑھیوں والا دروازہ ہے یہ اس سے نیچے آنے کا راستہ ہے اور یہ برابر میں ایک اور دروازہ ہے یہ یہاں پہ نکاسی آپ کا سسٹم ہے کیونکہ اس دور میں ڈرینیٹ سسٹم یا گٹر سسٹم نہیں تھا تو یہ نالا بنایا گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ نالا ہے یہاں سے پکا کلہ کا جو بھی سیوریج کا پانی ہوتا تھا اس دور میں یہاں سے نیچن جاتا تھا اور یہ باہر نکل جاتا تھا پکے کلے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہاں پہ وہ کبریں ہیں اس جگہ پہ کچھ یہ دیکھیں یہ کبر ہے اندر ایک یہاں پہ یہ پرانی بیلڈنگ بنی رہی ہے یہ دیکھتے ہیں اندر کیا ہے کہ کیا ہے اس کو اگر ہماری سمجھ میں آئی یہ کیا چیزیں دیکھتے ہیں گوھر سے یہاں پہ کسی نے مجھے بتایا تھا ایک جگہ کسی کہیں میں نے پڑا تھا کہ یہ جیل تھی کسی دور میں اس جگہ پہ کلے سے باہر یہ کلہ ہے یہاں سے باہر آکے یہ کلے کی بیرونی دیوار ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کلے کی بیرونی دیوار ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیچے باہر آکے اور یہ ایک الگ سے احطہ بنایا گیا ہے یہ دیکھیں آپ چاروں طرف یہ دیکھیں یہ الگ احطہ بنایا گیا ہے چاروں طرف تو میرے کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ ایک شاید جیل تھی کسی دور میں اور یہاں پہ قیدیوں کو علاقے رکھا کی جاتا تھا یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں اور اس بیلڈنگ میں یہاں پہ ان کو بند کیا جاتا تھا یہ دیکھیں آپ یہ ایک قدیم چیز ہے یہاں پہ اس میں بند کیا جاتا تھا دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے جیل کہتے تھے جیل ہے یہ دیکھیں آپ اور اس میں یہاں سارا کچھرا اور ملبا پڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی ٹوٹھوٹ کا شکار ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس پہ یہ پورا پلستر ہے یہ دیکھیں آپ چونے کا اور یہ ماش کی ڈال کا اور یہ اس دور میں جو پلستر ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں آپ یہ وہی ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ گہرائی اس کی کافی گہری ہے یعنی کہ یہ جگہ بعد میں یہ والی جو بھار کا علاقہ ہے یہ اونچا ہو گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ نیچے دب گئی ہے مگر یہ اس دور میں اس دور میں یہ زمین کے لیول پہ ہوا کرتی ہوگی یہ دیکھیں آپ مگر میں یہاں پہ جو میرا تجربہ ہے میں نے دیکھا ہے جو یہاں پہ یہ کوئی جیل نہیں ہے یہ جیل نہیں ہے کیونکہ بہار آتے ہیں یہ جیل نہیں ہے یہ بیلڈنگ یہ جیل نہیں ہے یہ جیل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو دیوار آپ کو چل رہی ہے میں آپ کو اوپر چڑھ کے دکھاتا ہوں یہ سامدھے سے جو ہے یہ بچہ خان چوک پہ کھلتی ہے یہ دیوار یہ دیوار جو ہے بچہ خان چوک پہ کھلتی ہے اور آج کل تو یہاں پہ سامنے جو ہے بیلڈنگز اور یہ وہ آگئے ہیں مگر اس جگہ سے کسی دور میں جب یہ قلعہ تھا تو سامنے سے کچھا قلعہ صاف نظر آتا تھا اور کچھا قلعہ اور ہیدر آباد کی اس پکہ قلعہ کے بیچ میں دریائے سندھ بہا کرتا تھا وہ میں اوپر سے آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی چل کے تو میری جو رائے جو میں سمجھتا ہوں باقی اس پہ تحقیق کار جو ہے وہ مزید کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ جیل نہیں ہو سکتی یہ جگہ شاید کوئی فوجی بیرکیس ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ حملہ ہوتا ہے یا کوئی فوج آتی ہے چاروں طرف سے تو ان دیواروں پہ اوپر کھڑے ہوکے یہاں پہ فوجی وغیرہ ان پہ حملہ کرتے ہوں گے یا تیر وغیرہ یا گولہ باری بندوقوں سے اس جگہ سے کرتے ہوں گے اور یہ جگہ جو ہے یہ فوجیوں کی رہائش کے لیے ہوگی یہ جگہ یا پھر اس میں گولہ بارود وغیرہ اکھٹا کیا جاتا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی اور اسی ٹائپ کی سیم بیلڈنگز انگریزوں نے بنائی ہے اگر آپ کو ہیدر آباد میں یا کسی اور جگہ پہ آپ کو پرانی فوجی گیریزنوں میں جانے کا اتفاق ہو تو فوجی ڈیپو اسلے کے آج بھی اسی طرف پہ بنے ہوئے ہیں یا تو یہ فوجی بیرک ہے یا کوئی اسلے کا گودام ہے یا گھوڑے یا گھوڑوں کا استبل وغیرہ ہے کوئی چیز ہے بہت اللہ یہ جیل نہیں ہے یہ میرے کوئی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا جنوبی سم سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی یہ مورچہ ہے کیونکہ یہ دیکھیں ایک اوپر ہے یہ دیکھیں یہ مین مورچہ یہ ہے یہ بہار آنے کا راستہ ہے اس میں اور یہ ایک مورچہ ادھر ہے اس جگہ پہ اور یہ بیرونی دیوار ہے یہاں قلعہ ختم ہو گیا اور یہ جو ایکسٹرا جگہ ہے یہ والی اس کو یہاں پہ بند کیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ مورچہ بند ہوتے ہوتے ہوں گے یہاں پہ فوجی دیکھیں آپ میری رائے تو یہ ہے باقی بلالعالم اس میں کیا صداقت ہے کیا نہیں ہے مزید آپ کو اوپر چلتے ہیں لے کے دکھاتے ہیں کہ باہر سے یہ منظر یہاں سے کیسا دیکھتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے پکا کلہ کی بیرونی دیوار یہ دیکھیں آپ یہ کی نظر آرہی آپ کو یہ دیکھیں یہ وہ بلڈنگ پرانی جو یہاں پہ بنائی گئی ہے یہ پوری پکا کلہ کا بیرونی دیوار ہے اور یہ جگہ جو ہے جس میں ہم کھڑے ہیں یہ ایکسٹرا ہے چلیں تو آپ کو چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ فصیل ہے اس کو ایکسٹرا بعد میں لیا گیا ہے کسی فوجی مقصد کے لیے یا کسی اور مقاصد کے لیے یہ دیکھیں آپ کچھا ہے یہ سارا ٹوٹا فوٹا ہے اس میں چلنا بہت مشکل ہے یہ دیکھیں آپ یہ ٹوٹھوٹ کا شکار ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے فصیل اس کے لیے کی یہ دیکھیں آپ یہ دیواریں خستہ حال ہو چکی ہیں قدیم ہو چکی ہیں گر رہی ہیں یہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ بلکل یہ خستہ حال دیواریں گر رہی ہیں کوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچے گھر بنے ہوئے ہیں یا کوئی ہوتل وغیرہ ہے شاید ہوتل یہ دیکھیں آئے دن خستہ علی کی وجہ سے یہ دیواریں یہاں پہ گرتی رہتی ہیں یہ دیکھیں یہ پورا یہاں سے لے کے اور یہاں تک کا پورشن یہ گر چکا ہے تقریباً پچاس سوٹ کا پورشن ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ یہ فصیل چل رہی ہے کیلے کی یہ دیکھیں کتنی موٹی دیوار ہے یہ دیکھیں ایک یہ ہے اس کے پاس یہ ہے یہ یعنی کتنی موٹی ایک فصیل ہے یہ دیکھیں یہ ہے پکا قلعہ کی اصل دیوار پکا قلعہ بلکل اب خستہ علی کا اور پرانے پر کا شکار ہو چکا ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے بلکل لیکن یہ دیکھیں یہ بلکل اورجنل حالت میں تقریباً یہ پورشن یہ پورشن جو ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً اپنی اصل حالت میں قائم ہے یہ دیکھیں آپ وہ دور تک جا رہا ہی اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پکا قلعہ جب بنا ہوگا تو کیسا دیکھتا ہوگا تو آپ کو میری ویڈیو غلام شاہ کلوڑوں کا مزار جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا سیم ٹو سیم کام ہے سیم ٹو سیم کام ہے بلکل یہ اسی طرح دیکھتا ہوگا یہاں پہ چلتے ہیں مزید دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ یہ بیچ میں آپ یہ دیکھیں یہ بیچ میں روزن بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اس میں سے کوئی شاید فائرنگ وغیرہ کے لیے یا تیر اندازی کے لیے یا تیل وغیرہ پھیکنے کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہوں گے کسی دور پہ دور سے یہ نظر آتا ہوگا کہ یہاں کون آرہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پہ سکتے ہیں تو یہ خالی دیوار یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو نیچے سے آپ کو اس ڈیشن روڈ نظر آرہا ہے سہارا میں یہاں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دیوار میں زمانہ جنگ میں یا حفاظتی نکتہ نگاہ سے توپیں کہاں رکھی جاتی تھی میں توپوں کو رکھنے کی جگہ تلاش کر رہا ہوں یہاں پہ مگر میرے کو ایسی جگہ نظر نہیں آرہی ہے جس میں توپے رکھنے کا کوئی سسٹم مجھے نظر آئے کہ یہاں پہ توپے رکھی جا سکتی ہوں گی یہ دیکھیں یہ جس جگہ پہ میں چل رہا ہوں یہ دیوار پھر بھی کافی بہتر کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں آپ آگے یہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل ٹوٹ کا شکار یہ دیکھیں یہ آپ کو پکا کھلا کی دیوار سے نیچے مین اسٹیشن روڈ نظر آ رہا ہے یہ راستہ جو ہے یہ ریلوے اسٹیشن ایدر آباد کو جا رہا ہے یہ سامنے لطیف آباد کو جانے والا پل ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ پل ہے اور اس کے بلکل سامنے دوسری طرف کچھا کلہ ہیدر آباد اور درگا مکی شاہوہ کے جو اب یہاں پہ بلڈنگز وغیرہ بن گئی ہیں تو نظر نہیں آ رہی ورنہ جب یہ کلہ بنا ہوگا تو اس ٹائم پہ یہ یہاں پہ آمنے سامنے نظر آتا ہوگا کچھا کلہ اور پکا کلہ اور یہ جگہ جہاں پہ آپ کو ٹریفک چلتی بھی نظر آ رہی ہے یہ ساری یہ پکا کلہ کے اور کچھے کلے کے بیچ میں دریا سندھ بہا کرتا تھا اس جگہ پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ جہاں پہ آج ٹریفک نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ دریا سندھ بہتا تھا اور سامنے کچھا کلہ نظر آتا تھا اور یہ پکا کلہ کی دیوار ہے تو یہ دیکھیا یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملے گی یہ میں بہت محنت کر کے اور ارک ریزی کر کے آپ کے لئے ڈونڈ ڈونڈ کے لارہا ہوں یہ دیکھیا یہ ہے دریا سندھ کا رستہ پورا یہ دیکھیا تو سامنے اس کے دوسری طرف درگا مکیشہ اور کچھا کلہ ہے اور یہ ہے پکا کلہ کسی دور میں اٹھارہ سو تیرالیس تک یہ جو جگہ ہے یہ ساری یہ دیکھیا آپ یہ کلے کی پرانی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیا یہ پرانا کلے کا ہے تو یہ جو جگہ ہے ساری یہ یہ بھی کلے کے اندر ہوا کرتی تھی کلے کی دیوار کے اندر ہوا کرتی تھی مگر جب انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کیا اٹھارہ سو تیرالیس میں تو انہوں نے یہاں پہ کلے کی ان دیواروں کو گرا دیا اور کلے کو یہاں تک محدود کر دیا یہ دیکھیں یہ دیواریں جو ہیں یہ انگریزوں کی بنائی گئے یہ والی کلے کی دیوار جو اوریجنل ہے وہ یہ ہے اوپر اور یہ جو نیچے دیوار ہے یہ انگریزوں کی بنائی گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر کلے کی دیوار ہے اور نیچے انگریزوں کی دیوار ہے یہ والی تو انگریزوں نے جو ہے اس جگہ کو محدود کر دیا اور کلے کی دیوار کو یہاں تک لاکے اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ اٹھارہ سو ترالیس کے بعد جب یہاں پہ مسلمانوں کا عمل دخل ختم ہو گیا اور ہندووں کا زور ہو گیا تو ہندووں نے یہاں پہ اپنے یہ بنگلے کوٹیاں بنائیں یہ دیکھیں ساری یہ جو گلیاں ہیں یہ ساری یہاں سے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر گلی دکھاتا ہوں اس میں یہ تمام کی تمام یہ دیکھیں آپ ہندو طرز تعمیر آپ کو نظر آئے گا انڈین یہ ساری جو ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ ساری ہندووں نے اپنی جو اس دور میں انگریزوں کے وزراء تھے یا عمرہ تھے اس دور میں انہوں نے یہ اپنے گھر وغیرہ بنائے یہ عمرہ کا علاقہ تصور کیا جاتا تھا جیسے آج کل دیفنس ہے یہ پہلے کلے کے اندر تھا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ باہر کر دیا گیا اور یہاں پہ انگریزوں نے اپنی جگہ جو ہے یہ ساری جو ہے ہندووں کو دی اور ہندووں نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری یہ جو بیلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری ہندو دور کی ہیں یہاں پہ انگریزوں کے باستات جب ہندو یہاں پہ ایک تدار میں آ گئے یہ ساری بیلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر نقشہ یہ سب ہندو دور کی عمرت ہے اٹھارہ سو ترالیس کے بعد یہ دیکھیں یہ سب یہ گلی نمبر دو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے گلی نمبر دو یہ دیکھیں آج کل اس میں فرنیچر کا اور دیگر کام ہوتے ہیں مگر یہ ساری دیکھیں آبی ترزے تعمیر یہ پرانی ہے یہ ساری انگریز ہندو کی تعمیر ستا ہے یہ دیکھیں یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ پکہ کلہ کا چوک یہ تین تہذیبوں کا یا چار تہذیبوں کا دور ہے کلوڑا تالپور انگریز اور ہندو یعنی کلوڑا تالپور انگریز اور ہندو یہ جگہ جو ہے یہ چار تہذیبوں کا مرکز ہے یہ دیکھیں آپ یہ گلی نمبر تین سامنے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ ویڈلنگ سنی یہ سارے سام ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے جانے کا راستہ یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ قلہ تھا یہ بھورا یہ وہاں آگے تک یہ جہاں پر آپ کو یہ سب جو ہے قلعہ کے اندر تھا یہ دیکھیں یہ سارا علاقہ قلعے کے اندر ہوتا تھا پاکہ ہندو انہیں یہاں پر اپنی تعمیدات بلڈنگ اپنی گھر وغیرہ بنائے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ گلی نمبر چار یہ دیکھیں یہ گلی نمبر چار یہ آپ آگے جائیں گے تو یہاں پر اس میں بھی یہ ہندو ترد تعمیر کی بلڈنگ موجود ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر ایک چور دروازہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں سے ہم یہ گلی نمبر چار اور یہ گلی نمبر پانچ یہ دیکھیں آپ یہ جامیہ محمدی مسجد یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ گلی نمبر چار یہ گلی یہ گلی نمبر پانچ یہ دیکھیں یہ سب قلعے کا اندر ہے مگر یہاں سے انگریزوں نے کسی مسئلہت کی بنا پر دیوار توڑ دی قلعے کی اور اس کو اوپن کر دیا اچھا اس کے بیرونی سائٹ پہ آج بھی قلعے کی دیوار باز کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ محمدی مسجد کے ساتھ یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا راستہ اندر جا رہا ہے تو یہاں چلتے ہیں ساتھ یہ ہے پکا قلعہ ہیدر آباد کی گلی نمبر پانچ یہ دیکھیں اس کے اس سائٹ پہ چاروں سروں پکا قلعہ کی کسی دور میں دیوار ہوا کرتی تھی جو یہ اس کے باہر کور کرتی تھی اور یہ تمام علاقہ جو ہے یہ ایک دو تین چار پانچ جتنی بھی گلیاں ہیں یہ پکا قلعہ کے اندر شمار ہوتا تھا مگر اٹھارہ سو ترالیس میں جب انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کیا ہیدر آباد میں تو انہوں نے اپنی فوجی مسئلیتوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہاں پر جو ہے اس بیرونی دیوار کو اس پورشن کی بیرونی دیوار کو ان ہندو عمرہ کو دے دی جو یہاں پر انگریزوں کے ساتھ تھے تو ہندو انہیں پانچ گلیوں کے اندر اپنے مکانات وغیرہ تعمیر کیے جو عمرہ تھے اور وہ قیام پاکستان تک یہاں پر رہتے تھے اور یہ تمام پانچ گلیاں جو ہے وہ ہندو تردے تعمیر کے مکانوں پر مشتبل ہیں اور یہ جو پکا قلعہ ہے ہیدر آباد کا یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گلی نمبر پانچ کے ساتھ یہ محمدی جمعہ مسجد اس سے ہم اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ آپ کو بلکل تنگ گلیاں نظر آتی ہیں بلکل تنگ گلیاں یہ پکا قلعہ کی یہ بلکل اسی ٹائپ کی گلیاں ہیں جیسے آپ کو اندرون لاہور میں نظر آتی ہیں جس کو لاہور کہا جاتا ہے اندرون لاہور یہ دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے گھر گنجان آباد یہ دیکھیں آپ یہ گلیاں ہیں پتلی پتلی یہاں پہ بلکل لاہور سیرا دیکھیں لوگ رہے ہیں یہاں پہ آجائے بلکل تنگ گلیاں یہاں پہ آپ اوپر دیکھیںsurج کی روشنی کا بھی وجود مشکل ہے نہیں پہنچ سکتی بلکل اندیرہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تنگوں تاریک مکانات ہیں لوگ رہتے ہیں اس میں بھاری تعداد میں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ گلیاں دیکھیں بلکل تنگ گلیاں چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں ان کی اوپر یہ دیکھیں بنے ہوئے ابھی تک انگریزوں کے دور ہندووں کے دور کی یہ دیکھیں این جگہوں پر یہ دیکھیں چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی گاڑی اندر نہیں آسکتی کچھ نہیں ہو سکتا اگر یہاں پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی خدا نہ خواستہ موت میت ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی یہاں سے نکلنے کے یہ دیکھیں یہ ہے پکا کلہ کی مرکزی دیوار جو چاروں طرف چل رہی تھی اب وہ اس جگہ سے توڑ دیا گیا ہے یہاں پر یہ قائم ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی گھر ہے اور اس کو چور دروازہ کہتے ہیں اس جگہ کو یہ دیکھیں یہ جگہ ہے چور دروازہ یہ باہر نکلنے کا درستہ ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ پہلے میں آپ کو یہ دکھوں یہ گلی یہاں سے گسنے میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں یہ تنگلیاں یہ دیکھیں یہ بلکل تنگلیاں وہ دور دور تک جاری ہیں اور یہ ہے چور دروازہ جس کو کہا جاتا ہے یہ یہاں سے اس جگہ سے پکہ قلعہ کا ایکزیٹ ہے یہاں پر بھی نالا جا رہا ہے باہر پانی نکاسی کا یہ دیکھیں یہ ہے پکہ قلعہ کا ایک چور دروازہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم یہ بہر نکلیں یہ دیکھیں مرکزی یہ دیکھیں یہ روڈ چل رہا ہے مین روڈ یہ دیکھیں آپ یہ مین روڈ چل رہا ہے اور یہ پکا کلہ کی بہرونی دیوار یہ دیکھیں آپ یہ پکا کلہ کی بہرونی دیوار ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ یہاں پر جو ہے یہ اس کا یہ دروازہ ہے جس سے ہم بہار آئے ہیں چوڑ دروازہ اس کو کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پکا کلہ کا بہری پورا اندر ہے اب آگے چلتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں پسے ہم کہاں نکلیں گے یہ دیکھیں نالا نکاسی یہ چور دروازے سے نکل کے ہمارے کوئی اس طرح یہ پکے کلے کی دیوار کے ساتھ ہم یہ نکلیں گے یہ دیکھیں یہ بلندو بالا پکا کلہ کی دیوار بلکل یہ پکا کلہ آج کل جو ہے بلکل بربادی کا شکار ہو چکا یہ دیکھیں توٹ توٹ کئی دیوار کی حلب دیکھیں آپ یہ دیکھیں پہاڑ جس کے اوپر یہ بنا گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ یہاں سے بہار نکلنے کا راستہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم یہ درو نگر چوک پہ آگئے بہار یہ دیکھیں یہ ہے ہیدر آباد کا درو نگر چوک یہاں پر مجھے ایک اور چیز نظر آئی ہے آپ دیکھیں یہ پکا کلہ کی بیرونی دیوار چل رہی ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے ہم باہر نکلے ہیں یہ نالا چل رہا ہے مگر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ پکا کلہ ایک پہاڑ پر قائم ہے پہاڑ پر قائم ہے مگر اس پہاڑ کو بھی لیول کرنے کے لیے پتھر لگائے گا ہے یہ دیکھیں یہ الگ الگ پتھر ہیں یہ ایک پہاڑ نہیں ہے یہ الگ الگ پتھر ہیں یہ دیکھیں ان کو ایک کی اوپر ایک رکھا گیا ہے بیلنس برابر کرنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ چلے کا بیلنس برابر ہو کیونکہ پہاڑ تو خدرسی چیز ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اوپر نیچے ہوگا لیکن اس کو بیلنس برابر کیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ تاکہ چلے کا بیلنس برابر کرنے کے لیے